بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کیما پھلیاں اور یہ کیما فریز ہوا ہوا تھا تو اس کا ہم نے پورا فریزر وہ برف کھل گئی ہے اس کی اور اس کو یہ آدھا کلو کیما ہے اور یہ ہیں پھلیاں یہ لبیا پھلی ہم نے لی ہے جو پنجاب میں آتی ہے باقی میں نے ساری کٹ لی تھی یہ اس طرح یہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی بھریک ہے تو یہ والی جو بھریک بلکل یہ نرم یہ بلکل مڑ جاتی ہے یہ جو بلکل نرم ہوتی ہے اس کا بیچ بہت چھوٹا ہوتا ہے اندر دانہ جو ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے اس کو ہم یہ سارا اکٹھا کر کے یہ والی ساری اکٹھی کر کے ان کو ہم یہ اسی سائز میں جس سائز میں یعنی کہ یہ دانہ ہوتا ہے اس کا یہ پھلیوں کا دانہ ہوتا ہے اندر اسی سائز میں ہم ان کو یہ کٹ لیں گے یہ چھل کے سمیت ہی کرتی ہیں اور یہ جو ہیں ان کے ہم یہ دانے نکال لیں گے ہم نے یہ تقریباً تین پہو تھی تو اس میں سے یہ آدھا کلوں کے قریب نکل لیں گے یہ ہم نے یہ سارے اس کے دانے نکال لیں گے یہ رام سے چھل کے اس کے دانے نکل جاتے ہیں اندر سے تو یہ یعنی کہ یہ پھلیاں نکل آئیں ان کو ہم واش کر لیں گے تو کیمہ اکنی دور میں ہم اس کو پریشر دے لیتے ہیں کیمہ میں ہم تقریباً ایک سے ڈیرھ گلاس پانی ڈالیں گے اور یہ دو عدد پیاز ہیں درمیانے سائز کے ہی ہیں ٹیماتر جو ہیں ایک بہت بڑا تھا ایک چھوٹا سا تھا تو یہ بھی یعنی کہ دو آپ درمیانے سائز کے لے لیں لسن ہے لسن تقریباً پندرہ سے سولہ جو ہے نا وہ اس کے یہ جوے ہیں لسن کے یہ دیسی لسن ہے اس لیے یہ اس کے جوے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ لسن تھوڑا سا ادرک اور لسن اس لیے بھی جاتا ہے کہ یہ پھلیاں جو ہیں یہ تھوڑی سی بادی ہوتی ہیں اور یہ اس کی بادی کو ختم کر دیتے ہیں یہ سیزن میں ایک یا دو دفائی پکائی جاتی ہیں کیونکہ ان کا سیزن بہت کم ہوتا ہے یہ پنجاب سے آتی ہیں لو بھیا پھلی اس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا ہے ادھا کلو کمے میں اور ایک ٹی سپون پسیوی لال مرچ یہ میں نے کم اس لیے ڈالی ہے کہ میں کٹیوی لال مرچ اس میں ڈالوں گی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں یہ تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون کٹیوی لال مرچ آدھی ٹی سپون ہلڈی کالی مرچ کا پورڈر یہ بھی تقریباً ایک ٹی سپون ہی ہے تقریباً اور یہ ادھرک کا پورڈر دو ٹی سپون تو ساتھ ہی ہم اس کے آل ڈال دیں گے تھوڑا سا کیونکہ اس میں ہم تھوڑی اسی گریوی کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کا شوربہ بنتا یا یہ ڈرائے بنتی ہے یا ہلکی اس کی گریوی بنتی ہے آگ ہم جلا دیں گے نیچے تو اس کو ہم پریشر دے دیں گے کیمے کو آپ ویسے بھی گلا سکتے ہیں اور پریشر بھی دے سکتے ہیں تو اس کو ہم پریشر دے دیں گے تقریباً تو یہ پریشر جب اس کو آ جائے گا تو پھر ہم اس میں پھلیاں ڈالیں گے ہم نے اس کو پانچ منٹ پریشر دی ہے کیمہ تقریباً گل چکے اور یہ چیزیں بھی ساری اس میں گل چکی ہیں اس کا چولہ آن کریں گے اور اب یہ تھوڑا سی پانی ہے اس میں بلکل یہ زیادہ پانی نہیں ہے اس میں اور اسی میں ہم یہ ڈال دیں گے یہ ہم نے دھوکے رکھ لی تھی اور اس کو درمیانی آنچ پہ ہم پکائیں گے آپ اگر جلدی ہے تو دو منٹ اس کو پریشر بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے تو اس میں سارا یہ بھون بھی جائیں گے اور یہ مسالہ بھی جو ہے وہ گل جائے گا بلکل ہلکی پہ نہیں درمیانی آنچ پہ پکائیں گے کہ یہ پانی بھی اس کا کشک ہو جائیں اور یہ پھلیاں جو ہیں یہ گل بھی جائیں اچھا یہ ہماری جو ہیں پھلیاں وہ بھی گل چکی ہیں یہ بھی گل چکی ہیں اور کیمہ بھی اور سارا مسالہ جو ہے وہ بھی گل چک ہے اس میں مکس ہو چک ہے تو یہ بس اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر رکھیں گے اور اسی سٹیج پہ ہم یہ تین چار ہری مرچے ثابت ہی اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھون جائیں گی نا تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس میں آپ ہلکا سا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی ہلکی سی جو گریوی ابھی ہے اس طرح کی گریوی رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس میں تھوڑی سی گریوی بس اتنی سی گریوی رکھوں گی اس میں بہت زیادہ نہیں تو یہاں میں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ سوکا دھنیا ڈال لیں گے اور ایک ٹی سپون فیساوہ زیرہ اور آدھی ٹی سپون ڈارچینی کا پودر تو اس کو اب ہم ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا بھون لیں گے وہ ادھر میں آنیا آنچ پہ تو جیسے یہ گھی چھوڑ دے گی سالم گھی چھوڑ دے گا تو ہماری یہ ہنڈی تیار ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی مرچے بھون جائیں گی یہ ہماری ہنڈی بلکل تیار ہو چکی ہے اس میں میں نے دو سے تین منٹ اس کو بھون ہے تو یہ مرچے بھون چکی ہے اس کی اور آئل بھی اوپر آ چک ہے تو اس کو اب ہم اس میں ہرادلیاں ڈال لیں گے نمک تھوڑا سا کام تھا وہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں تو ہماری یہ کیمہ پھلیاں جو ہیں وہ تیار ہیں اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو بھی شک کرتے ہیں اوپر پھر اس کے سبز دھنیاں ڈال لیں گے نیکسٹ ریسے پیتا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ